اسلام علیکم ویوورز آج میں آپ کو ایک لیڈیز کے لیے امریلہ فراک کی کٹنگ کا میتھوڈ سکھاؤں گی اور اس کے لیے جو ٹوٹل فیبرک مجھے چاہیے وہ تھری میٹر ہے کیونکہ عام نارمل شرٹ سے اس کو ہاف میٹر ایکسٹرا کپڑا رگتا ہے تو ٹوٹل فیبرک تھری میٹر یوز ہوگا اس کے لیے اور اس کے جو میں نے دو پیسیز سب سے پہلے امریلہ کی کٹنگ کے لیے کٹنگ کرنے ہیں ان کی جو ویڈت ہے وہ فورٹی انچیز ہے آپ کے پاس جو تھری میٹر فیبرک ہے اس سے آپ دو پیسیز کٹ کر لیجیے اور ان کی لیندھ اور ویڈت ایکول ہونی چاہیے فورٹی انچیز جو اس کی ویڈت ہے اور اس کی لیندھ فورٹی انچیز یا تھوڑا بہت کٹنگ میں ایک انچ کا اوپر نیچے ہو جائے تو دو پیسیز ایکول سائز میں کٹنگ کر لیجیے اور ان کو اس طرح سے آپ نے فولڈ کرنا ہے ایسے آپ نے ایک کونے سے پکڑ کے فولڈ کرنا ہے ان کی تو کون بنانی ہے آپ نے ٹرائنگل ٹائپ ان کی دونوں اس کی پوزیشن کو بنانا ہے ایسے رکھنا ہے جیسے ٹرائنگل کی جو پوزیشن ہوتی ہے ایسے آپ فولڈنگ کر کے دونوں پیسیز کو گٹھا رکھ لیجیے ابھی آپ نے جو بھی فراک سٹیچ کرنی ہے اس کی میئرمنٹ کر لیں اور مجھے یہاں سے جو ابھی یہاں پہ آپ اس کی باڈی کی مارکنگ کر لیجیے یہ جو فٹنگ کی سلائی ہے اس کو آپ فٹنگ بھی بول سکتے ہیں اور باڈی کے ساتھ جو اس کا امریلہ جو اٹیچ ہوگا تو یہاں سے مجھے ٹین انچیز چاہیے اس کی ویڈز کپڑے کو ڈبل فولڈ رکھا ہوا ہے تو ٹین انچیز چاہیے جب اس کو کھول کے سنگل کریں گے تو یہ ٹوینٹی انچیز ہو جائے گا اس طرح سے آپ اس کی مارکنگ کر لیجیے ابھی جو اس کی لیندھ چاہیے وہ ٹوینٹی سکس انچیز چاہیے ٹوینٹی سکس انچیز اس کی لیندھ ہے ایسے آپ مارکنگ کریں جو اوپر مارکنگ کی ہے بلکل اس کے اوپر انچیز ٹیپ رکھے تو نیچے سے آپ نے ایکول کرنا ہے سارے نشان ٹوینٹی سکس انچیز پر ہی ہونے چاہیے لیکن آپ اپنی لیندھ اکارڈنگ ٹو یور میئرمنٹ آپ نے اپنی پمائش کے مطابق اس کی لیندھ رکھنی ہے سرکل وائز ایسے آپ نے تمام نشان جو ہیں وہ لگا لینے ہیں ٹوینٹی سکس انچیز پر اب یہ نیچے بھی مارکنگ کر لیا ہے جو راؤنڈ شیپ اس کو دیں گے اور اوپر سے بھی میں نے جو اس کی باڈی کی مارکنگ ہے وہ بھی کر لیا ہے ابھی جو نشان ہم نے لگائے ہیں ان کے اوپر سے ان کی کٹنگ کر لینی ہے اس میتھوڈ کو فالو کر کے آپ کسی بھی ایج کی بچی کے لیے لیڈیز کے لیے آپ امریلا فراگ جو ہے وہ کٹنگ اور سٹیچنگ کر سکتے ہیں میتھوڈ آپ نے یہی فالو کرنا ہے اور باقی جو سائز ہے وہ اپنے اکارڈنگ آپ نے پامائش کر کے آپ لکھ لیجئے اور اس کے مطابق آپ کٹنگ کر لیجئے یہ ہمارے امریلا کے دو پیسز جو ہیں ریڈی ہو گئے ہیں اس فراگ کی کٹنگ امریلا اس لیے بولتے ہیں کہ یہ امریلا کی طرح اوپن ہو جاتا ہے نیچے سے اس کی جو اس کا گیر ہے وہ کافی بڑا ہو جاتا ہے اور اوپر سے یہ تانگ ہوتا ہے اس لیے اس کو امریلا فراگ بولتے ہیں ابھی یہ فراگ کا جو فراگ کی فرانٹ اور بیک کی کٹنگ ہو گئی ہے ابھی ہم نے اس کی اوپر والی باڈی کی کٹنگ کرنی ہے اس کو آپ فولڈ کر کے سائیڈ پر رکھل دیجئے ابھی جو فراگ کی اوپر والی باڈی ہے اس کی میں کٹنگ کرنے جاری ہوں اس کے لیے بھی میں نے دو پیسز جو ہیں وہ سیپرٹ کر لیے ہیں اور اس کی جو ٹوٹل چوڑائی مجھے چاہیے وہ ٹوینٹی تھری انچیز ہے اور جو لمبائی چاہیے وہ ریڈی ہو کے سیکسٹین ہوگی تو میں سیونٹین رکھ رہی ہوں ایک انچ ایکسٹرا رکھ رہی ہوں کٹنگ ویرا کے لیے اور سٹیچنگ کے لیے اس طرح سے یہ دو پیسز ہیں میں باڈی کی فراگ کی اوپر والی باڈی کا فرانٹ اور بیک ایسے آپ ان کو فولڈ کر لیجئے اور جو تیرہ ہے میرا ففٹین انچیز ریڈی تیرہ چاہیے تو تھوڑا سا میں ایکسٹرا رکھ رہی ہوں اور جو شولڈر ہے آرم ہول ہے وہ ایٹین انچیز چاہیے سوری ایٹ انچیز چاہیے مجھے تو اس کے مطابق میں کٹنگ کر رہی ہوں ابھی یہ آرم ہول کی کٹنگ اس طرح سے کر لیجئے اور یہاں سے تھوڑا سا ہاف انچ ریپ دے دیں شولڈرز کو اور فراگ کی اس طرح سے تھوڑی سی تیرچی کٹنگ بھی یہاں سے کرنی آپ نے باڈی کی ابھی صرف اس کا فرانٹ لے لیجئے اوپر سینٹر میں تھوڑا سا کٹ لگا لیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ فرانٹ ہے اور اس کی ہلکی سی ڈیپ کٹنگ کرنی ہے ابھی باڈی اوپر والی باڈی کے دونوں فرانٹ اور بیک بھی ریڈی ہو گیا ہے ابھی سلیوز کی کٹنگ کرنے لگی ہوں میں سلیوز جو میں رکھ رہی ہوں وہ میڈیم سائز سلیوز ہیں آپ اپنے اکارڈنگ رکھیں آپ فل بھی رکھ سکتے ہیں سلیوز کی جو ویٹھ ہے وہ تھوڑی سی کم ہے تو میں اس میں پیسیز اٹیج کر کے اس کے ویٹھ کو بڑھاؤں گی ایسے آپ شیپ دیکھیں تو سلیوز کی بھی کٹنگ کر لیجئے ایسے میں ابھی میں نے پیسیز نہیں جوڑے لیکن جب میں سٹیچنگ کروں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے پیسیز جو نے کٹنگ کمپلیٹ ہوگی ہے ابھی سٹیچنگ کا پروسس سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے لیے آپ کوئی بھی ایک پیج لے لیں پہلے پیج پہ آپ نیک کی کٹنگ کیجئے اس کی جو چوڑائی ہے وہ 3.5 انچیز ہے اور جو اس کی لمبائی ہے دیپ ہے وہ 7 انچیز ہے اور ڈیڈ انچ پہ میں یہ راؤنڈ نیک وی کٹ راؤنڈ نیک بنا رہی ہوں وی کٹ کے ساتھ تو اس کے پہ ڈیڈ انچ پہ میں نے مارکنگ کر لیا ہے جو وی کٹ میں نے رکھنا ہے تو جہاں پہ وی کا آپ نے نشان لگایا وہاں تاک اس کی راؤنڈ شیپ کو لے جئے اور اس طرح سے کٹنگ کیجئے اگر آپ بیگنرز ہیں تو آپ اس سٹیپ کو فالو کریں آپ پہلے پیپر پہ کٹنگ کیجئے اگر آپ کو کٹنگ آتی ہے تو آپ پھر ڈیریکٹ بکرم پہ کٹنگ کر لیجئے لیکن آپ نے میتھوڈ یہی فالو کرنا ہے ایسے آپ بکرم کے اوپر کٹنگ کر لیجئے یہ میں نے بھی اسی طرح سے بکرم پہ کٹنگ کر لیا ہے آپ اس کو کپڑے پہ اٹیج کر کے تو آپ سلائی لگا لیں یہ بیک کے لیے میں نے سٹیپ بنا لی ہے اور یہ میری فرانٹ کی جو نیک ہے اب اس کو پریس کر کے سینٹر میں آپ گریز بٹھا لیں اور پھر آپ نیک بنا لیں ابھی جو ہم نے باڈی کٹنگ کی تھی اس کا جو فرانٹ پیس ہے جس پہ ہم نے چھوٹا سا سینٹر میں کٹ بھی لگیا تھا وہ والا پیس لیں رکھ کے آپ نیک کو سلائی کریں گے تو پھر وہ جب پلٹے گی تو اس کی رونگ سائٹ پہ چلی جائے گی اس طرح سے آپ اس کو رکھ کے پین اپ کر لیجئے ایسے پین اپ کر کے تو اب آپ بکرم کے جو گلہ کٹنگ کی اب اس کے بکرم کے ساتھ ساتھ سے سلائی لگا لیں ایسے بلکل ساتھ ساتھ آپ سلائی لگا لیجئے ابھی میں نے سلائی لگا لیجئے اب جو سینٹر میں ایکسٹرا کپڑا ہے اس کی کنڈنگ کر دیجئے ابھی چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں تاکہ آپ کا گلہ بلکل صحیح نیٹ بنے اور اچھے طریقے سے اندر کی طرف اس کی فولڈنگ ہو ایسے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کے اب اس کو اس طریقے سے پریس کر کے تو اندر کی طرف بٹھا لیں اب یہ آپ پیٹی پینڈ کرتا ہے اگر آپ مشین سے سلائی لگانا چاہتے ہیں اس کے اوپر تو مشین سے لگا لیں اگر آپ سوئی سے ترپائی کرنا چاہتے ہیں تو ترپائی کر لیں میں تو اس کی ترپائی کروں گی ابھی باڈی کے دوسرے پیس کو لیں اور اس کی رائٹ سائیڈ کو رائٹ سائیڈ کے اوپر رکھئے اور شولڈرز کی سلائی لگا کے شولڈرز کو جول لیجیے ایسے ابھی میں نے شولڈرز جول لیں اب اس کی بیک نیک کی کٹنگ کروں گی میں فولڈ کر کے تو بیک نیک کی کٹنگ 2.5 انچز پہ مارک کریں اور اس کو ایسے راؤن شیپ دے دیں تھوڑا سا آپ نے کپڑا چھوڑنا ہے سلائی کے لیے بلکل اس ہاتھ سے کٹنگ نہیں کرنی ابھی جو سٹریپ ہم نے کٹی ہے اس کو ایسے آپ نے شولڈر سلائی کے اوپر رکھ جو آپ سلائی لگائیں گے وہ اس سلائی کے اوپر سے آئے اور کپڑے کے اوپر سے گھوماتے ہوئے آپ اس طرح سٹیچ کر لیں اس کو اندر کی طرف فولڈ کر دیں اور اس کو بھی آپ ترپائی کر لی جیئے یا آپ مشین کی سلائی لگا لیں ابھی یہ باڈی کی نیک ہے فرانٹ اور بیک ریڈی ہوگی ہے ابھی میں اس کے ساتھ جو ہم نے امبریلا کٹنگ کی ہے جو فرانٹ اور بیک ہے اس کو اٹیج کروں گی ایسے رائٹ سائیڈ کو کپڑے کی جو رائٹ سائیڈ ہے اس پہ جو امبریلا کٹنگ ہے اس کی رائٹ سائیڈ کو رکھ تو آپ اس سرہ سینٹر سے جول لی جیئے ایسی اٹیج کر لیں اس کو ابھی بیک کے ساتھ بھی سیم اس ہی سائیڈ سے فراغ کو بند کرنے والی سلائل گا لی جیئے ویورز آپ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اس کو شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بائل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ جو تمام بھی نیو نوٹیفکیشن ہیں وہ آپ کو مل سکیں سائیڈوں والی سلائل لگا لی ہے اب آپ سلیوز کو ریڈی کیجئے جو سلیوز کے پیسیز اگر آپ کے پاس کپڑا زیادہ ہے تو آپ سلیوز میں پیسیز اٹیچ نہ کریں اگر کپڑا کم ہے تو آپ اس طرح نیچے آرم ہول کے نیچے والی سائیڈ پہ آپ ایسے پیسیز اٹیچ کر لیں اور اس کی ورد کو بڑھا لیں یہ ایسے آپ نے فولڈنگ کرنی ہے بازوں کے فرانٹ کی بھی فولڈنگ کریں اور سلائل لگائیں اور جو امبریلا کی نیچے گیر ہے اس پہ بھی آپ ایسے فولڈنگ کر کے سٹیپ ہے سلیوز کو آپ نے کمپلیٹ ریڈی کر کے ان کو بلکل سیدھا کر لینا ہے جس شرٹ کے ساتھ ہم سلیوز کو اٹیچ کر رہے ہیں وہ شرٹ الٹی ہونی چاہیے اس کی رونگ سائیڈ ہونی چاہیے سلیوز کی رائٹ سائیڈ اب آپ ایسے اس کو گلے وری سائیڈ سے اندر فکس کریں اور اس پہ سٹیچنگ کریں سلائی لگائیں ایسے اگر آپ ایسے سلیوز اٹیچ کرتے ہیں تو آپ کی شرٹ ہو یا فراک ہو تو اس میں کھچاؤ نہیں پڑے گا اگر آپ ساتھ پہلے سلیوز اٹیچ کر کے پھر آپ اس کو بند کرنے سلائی لگائیں تو کھچاؤ پڑے گا اور سلائیاں نکل جائیں گی آپ کا کپڑا جلدی پھٹ جائے گا ایسے دوسری سلیوز کو بھی جوڑ لی جیئے سلیوز اٹیچ ہو گئے ہیں اور فراک کمپلیٹ اٹس ریڈی ٹو ویر آپ کے فراک ریڈی ہے اب آپ اس کو پہن سکتے ہیں آپ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور اس کو شیئر بھی کیجئے اور انہی میتھوڈ کو فالو کر تو آپ کسی بھی ایج کی بچی کے لیے یا لیڈیز کے لیے بھی فراک سٹیچ کر سکتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کیجئے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نیکسٹ میتھوڈ کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ